بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خوش ہوئے بجم ملک اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید تو ناظرین آج کی ویڈیو میں دو چیزیں جو ہیں ان پر ڈسکس کریں گے ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی افسدہ کر دینے والی تھوڑی غم والی بات ہے اور دوسری جو ہے خوشی کی چیز ہے ایک اچھی خبر ہے تو دونوں چیزوں پر جو ہے آج کی ویڈیو بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں نہیں آئے تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ جلد جلد آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا شاید یہ ویڈیو کسی کے کام آ سکے تو ناظرین پاکستانی جو ہے پاکستان میں تو تنگ ہوتے ہی ہیں اسی تنگی کی وجہ سے چاہے وہ تنگی جو ہے پاکستان کے محول کی وجہ سے ہو معاشی ح کاملات جو ہے ان کی وجہ سے ہو کل ملا کے بعد یہ ایک ملک کے جو اس وقت کے حالات ہیں ان حالات سے تنگ آ کے لوگ جو ہے پاکستان سے باغنے کی کرتے ہیں کسی کسی طریقے جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جانے کی جو ہے باغ میں باغ دوڑ میں لگی ہوتے ہیں اسی باغ دوڑ میں کچھ لوگ ڈنکی لگاتے ہیں کچھ لوگ ویزے لے کے جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں اسی طرح راکہ میں بھی کچھ لوگ جو ہے آتے ہیں � جو لوگ جیسے بھی کوئی آتا تھا اس کے لیے اتنا کوئی خاص مسئلہ جو ہے نہیں بنتا تھا لیکن جیسے جیسے حالات خراب ہوتے جا رکھ ہیں وہاں اور یہاں تو ایسے ایسے جو ہے یہاں آئے ہوئے لوگوں کے لیے مسائل جو ہے دن بہ دن بڑھنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی بندہ آیا ہوا ہے وہ آسانی سے اپنا کام جب بھی اس کا دل چاہے ختم کر کے وہ اپنا خروج لگوا کے وہ ملک کو چھوڑ سکتا تھا اور واپس چل جاتا تھا اب یہاں تو مسئلہ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس ویزا نہیں ہے اس کو پولیس ریسٹ کر لیتی ہے جیل میں رکھا جاتا ہے پھر اس کو واپس جو ہے بھیجا جاتا ہے اب مسئلہ ایک نیا بان گیا ہے کہ جو بندہ یہاں سے واپس جائے گا اس کے لیے پاکستان میں بھی مسئلے جو ہے کھڑے ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں خبر یہ ہے کہ جو لوگ ڈنکی لگا کے آئے تھے پہلے وہ جو ہے سمپل جو ہے وہاں یہاں سے آؤٹ کی سٹیمپ لگواتے تھے اپنا جمعانہ دے کے واپس چلے جاتے تھے اور وہاں سے ائرپورٹ سے آؤٹ کی سٹیمپ لگوا کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں لیکن اب ایک بہت بڑی مشکل جو ہے کھڑی ہو چکی ہے خاص طور پر جو لوگ اراک میں موجود ہیں اور ڈنکی لگا گیا ہیں ان کے سب سے مشکل پہلی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں ان کو جو ہے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہیں ان کو نہ تو آگے وہ کاغذات بنوا سکتے ہیں نہ ویزا لگوا سکتے ہیں نہ کوئی جو ہے کوئی لیگل چیز جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں انہوں نے واپس ہی جانا ہے اور واپس جانے کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ہی چیز میں آتی ہے کہ ان کو آؤٹ سٹیمپ جو ہے خروج لگوا گئے وہ جانا پڑتا ہے لیکن اب خروج تو وہ لگوا لیتے ہیں کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ جائیں جان چھوڑے لیکن اب آگے جب جاتے ہیں پاکستان تو وہاں بھی ان لوگوں کو مسائل جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب دو چار دن پہلے کی ایک رپورٹ ہے کہ کچھ لوگ راک میں ڈنکی لگا گئے تھے وہ جب واپس گئے ہیں تو ان کو وہاں پہ ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے اور وہ اب تک جیل میں ہیں گرفتار اس لیے کیا کہ وہ ڈنکی لگا کے راک میں داخل ہوئے تھے اور ان کے پاس بورٹس پہ جو ہے جیلی ویزے لگے ہوئے تھے جیلی انٹری کی جو سٹیمپیں ہیں وہ لگی ہوئی تھیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے اور ان کو جیل میں جو ہے ڈال دیا گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ الیگل جو ہے یہاں آئے تھے اور انہیں جیلی ویزے جو ہے اپنے پاس بورٹ پہ لگوائے ہوئے ہیں تو اب جو ہے جتنے بھی لوگ یہاں سے واپس جائیں گے ان کے لیے یہی مسئلہ جو ہے کہ ان کو وہاں پر ریسٹ کیا جائے گا ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ان کو سزا دی جائے گی یا جمانہ کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھروں کو جا سکیں گے اور دوسرا طریقہ یہ یہ ہے کہ جیسے وہ ڈنکی لگا کے یہاں داخل ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کو ڈنکی لگا کے واپس جانا پڑے گا اور یہ چیز آج سے کچھ تین یا چار مہینے پہلے میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایسا ہونے والا ہے کہ جو لوگ ڈنکی لگا گیا ہیں ان کو شاید آنے والے وقتوں میں ڈنکی لگا کے ہی واپس جانا پڑے اور یہ بات جو ہے سچ ثابت ہو چکی ہے جو لوگ سبکرائبر ہیں جو میری ویڈیو روٹین سے دیکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں یہ چیز پہلے ہی بتا چکا ہوں اچھا تو اس کے بعد ایک اچھی خبر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو اب جو ہے پی ٹی اے کی جانب سے سنائی گئی ہے کہ پہلے جو بھی مبائل جاتے تھے یہاں سے پاکستان لوگ لے کے جاتے تھے وہ وہاں جاتے ہی بند ہو جاتے تھے ان کا ٹیکس پہ کرنا پڑتا تھا اس مبائل کی قیمت کے مطابق جو ہے ٹیکس دے کے اس کے بعد اس کو چلایا جاتا تھا ویسے مبائل جو ہے بند ہو جاتا تھا اس پہ سبس جو ہے نہیں آتی تھی وہ جسٹر نہیں ہوتا تھا اس کا ٹیکس دینا پڑتا تھا اس کے بعد گورپر نے کچھ نوے دن کا میرا خیال ہے پیکج نکالا تھا نوے دن کے لیے جو ہے وہ مبائل ایکٹیو ہوتا تھا نوے دن کے لیے اگر کسی اسٹر کرنا ہے پاکستان میں تو وہ نوے دن تک چلا سکتا ہے اس کے بعد اس کو ٹیکس دینا پڑتا تھا لیکن اب یہ جو ہے یہ وقت بڑھا کے آگے کیا گیا ہے اب اگر کوئی بندہ پاکستان جاتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے واپس پاکستان جاتا ہے تو اگر اس کا ارادہ ہے ایک سو بیس دن تک سٹر کرنے کا تو وہ ایک سو بیس دن تک بغیر ٹیکس پے کیے وہ وہاں پہ اپنا مبائل چلا سکتا ہے وہ نیٹ بھی چلا سکتا ہے وہ سم بھی چلا سکتا ہے اس کا مبائل پراپر جو ہے ایک نارمل مبائل کی طرح کام کرے گا بغیر کسی ٹیکس اداک کیے تو ایک سو بیس دن تک تو ایک سو بیس دن تک کی جو ہے وہ چھوٹ دے گئی ہے دے دی گئی ہے مبائل کے ٹیکس کے اوپر کے اب جو ہے بغیر ٹیکس پیک یا آپ ایک سو بیس دن تک جو ہے وہاں پہ موبائل اپنا چلا سکتے ہیں اگر اس کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ جب بھی جائیں گے پھر جو ہے وہ آپ کو ایک سو بیس دن جو ہے وہ چلانے دیا جائے گا اگر آپ واپس نہیں آتے تو پھر جو ہے ایک سو بیس دن کے بعد آپ کو پی ٹی اے کا ٹیکس جو ہے جتنا بھی بنتا ہے وہ دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کا مبائل جو ہے اس کو اوپن کر دیا جائے گا وہ کھول دیا جائے گا وہ چلنے لگ پڑے گا تو اس کے لئے کے چاہیے کیا ہوگا آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا پاس بورڈ اور اس پہ جو ہے انٹری ان اور آؤٹی انٹری آپ کا پاس بورڈ اور آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ چاہیے ہوگا تو وہ آپ نے پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا مبائل کا وہ آئی ایم ای یا ایسے کوئی نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد اپنا عشناتی کا اور اپنا پاسبورڈ نمبر ڈال کے آپ وہ ایک سو بیس دن تک کے لیے جو ہے وہ پیکج آپ کو دیا گیا وہ آپ اپنا موبائل پاکستان میں چلا سکتے ہیں بغیر ٹیکس پے کیے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کوئی نہ کوئی انفارمیشن اس ویڈیو سے ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کرنا نہ بولے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو ساتھ اپنا خیال لکھے گا آپ نے اس چینل کا اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو ساتھ اپنا خیال